موسیقی اب آئیے تابش ریحان صاحب کا موڈ بنایا جائے سننے سنانے کا سننے کے لئے تیار ہے اچھا اچھا انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر والا شیئر شننے کے لئے سنانے کے لئے سنا دیتا ہوں آپ تاب بھائی تمام شاعر اور مقرر کا نام اے عامال لے کے بیٹھے ہیں دعا کرتا ہوں کہ داہی نے ہاتھ میں تھمائے جائے بھائی ہاتھ میں نہ تھا نہیں انشاءاللہ تو دیکھیں حضرات دنگ ہے وہ آدھا سناوں گے اس سے پہلے اس سے پہلے ایک شیئر سننے جیئے تم تازہ تلیے جہاں بھی دیکھئے جدھر بھی دیکھئے تابش ریحان صاحب نے جو کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے ذرہ کے نظامت کی نقل کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جب اس چیزوں کو میں نے یہ دیکھا غور سے تو پتہ یہ چلا کہ میاں نظامت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے ایک پیرد بھی توڑنا پڑتا ہے آدمی کو ڈیڑھ ٹانگ کا بھی ہونا ضرور تو ہم نے ٹانگ ہی پہ شیئر کہنا بہت زیادہ شروع کر دیا تاکہ اس کی کوئی بھرپور نقالی نہ کر پاوے اب وہ شیئر سنانا چاہ چاہوں دیکھیں حضرات کہ رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤں پر بولیے گا سبحان اللہ یہ قاقیہ میرے علاوہ کوئی استعمال کر ہی نہیں سکتا انشاء اللہ کہ رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤں پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤں پر بولیے گا سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو یہ سارا مٹیریل بچا لیں گے یہ منڈی کل کہیں اور لگائیں گے ہاں بھاگل کر میں جا کے لگا لیں گے شاہر اتنے چطور چالاک ہیں کہ سارا مٹیریل بچا کے چل چل گے میں اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ واپا کر کے سننا چاہیں گے شاہر اگر تابیش لیہان اگر مارکیٹ جا رہا ہے ان کی محترمہ نے کہا دیا کہ سالن سبزی وغیرہ لے کے آؤ اگر آپ نے راستے میں روک کے کہا دیا کہ ارے تابیش بھائی کیا کلام آپ نے پڑھا تو دعویٰ ہے میرا کہ پورا کلام سنا دیں گے اسی وقت آپ کو لیکن داد نہیں دیجئے تو پھر شاہر نربس ہوتا ہے اس کا سب سے مضبوط اور کمزور ہتھیار سمجھ ایک طرح سے داد ہے تو انشاءاللہ آپ وہ دے آتے ہیں وہ آپ تاپ آئے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی گبرائی بھائی بھائی شیر دیکھئے ادرات رحمت کی ڈالتے تو نظر ڈیڑھ پاؤ پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤ پر جاؤں صفحہ سے جانیب مروہ میں دوڑ کر ارے بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤ جاؤں صفحہ سے جانیب مروہ میں دوڑ کر بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤ پر ناتے رسول کا یہ مجاہد میں فیض ہے کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پاؤ پر کرتا ہے دنیا ایک شیر چار مصرے اور سماعت کر لیجئے علماء تیوبن کا مشن ہے یہ اور وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کا آئے میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکھا چلے گا صرف محمد کے نام کا سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکھا چلے گا صرف محبت کے نام کا سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بھائی ایک شیر اور یاد آگئے ہیں میں شیر سنا رہا ہوں تابیش بھائی تیار رہیے گا اور مولانا مفتی ساد النجیب صاحب کو تیار رکھئے تاکہ ایک آدمی اشٹیس تک لے آئے ہیں آپ لوگ بلکل بیدار ہو کر سن رہے ہیں تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں پڑھا لکھا تبقہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں تمہارے لہجے میں اردو کا اتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں سلیے گا دوستو اس شیر کو کہ ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں آپ بھائیے نظر آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس شیر اس لئے میں نے وقت تھوڑا سا لیا کہ کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا اما چراغ بچھتے ہیں بھوکوں سے آپ تاب نہیں اما چراغ بچھتے ہیں بھوکوں سے آپ تاب نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں سن رہا ہے جلسے کو جلسہ آپ نے بنا دیا دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ ایک چائے والا پھولے دیش کو برواد کر رہا ہے دوسرا مدفع کو برواد کرنے آ رہا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے چائے والوں کی قدر کریے نہیں تو کب پردان منطری بن جائے کوئی بروسہ نہیں ہے پیچھلے دنوں میں امریکہ کے ایک مشاعرے میں گیا تھا پچیس مڈ اور کا مجمع تھا وہاں حالانکہ ایک دم سب ہے جھوٹ جھوٹ لیکن یہ جھوٹ جھوٹ لے کا بھی طریقہ میں نے پردان منطری سے سیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا سنب ہے اپنی سادو نجیب شریف لارہے ہیں